شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا بہرمان نہایت رہن بالا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا قریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف نوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو چھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھسی دیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات دلوع فجر تک امن و سلامتی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو باق اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحقم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دوزخ کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ بڑے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقہ سے بہتر ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے بعد ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلح اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے دھرتا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دیں گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ ترہ ترہ کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے عمال دکھا دیے جائیں تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں بھٹتی ہیں پھر پتھروں پر نال بار کر آگ نکالتی ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتی ہیں پھر اس وقت گرد اڑاتی ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج بھی جاگھستی ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے اور بے شک کمال سے بہت محبت کرنے والا ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھی دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ پرنگی ہو اب جس کے عامال کے وزن پھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن حلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حابیہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ حابیہ کیا چیز ہے وہ